بہت ساری انٹرنیٹ پر ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں دھوکہ دہی بھی ہے اور کچھ باتیں جو ہے حقائق سے ہٹ کر بھی ہیں آج ہمارا ساتھ دیں گے حرس بھائی اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ بزنس جو ہے وہ کتنی انویسمنٹ سے شروع ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ٹکی سوپ پہ کتنا خرچہ آتا ہے اور کتنے میں اس کی مارکٹنگ ہم کر سکتے ہیں دو ہزار چوبیس کا دور ہے آنے والی دور میں مگائی اور مزید بڑھے گی اور اس کاروبار کو کس نظر سے دیکھا جا سکتا ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم چلتے ہیں آرس بھائی کے پاس دھوکہ دہی بھی کافی ہوتے ہیں ہوتے ہوں گے اور ٹھک ٹھاک ہوتے ہیں اگر ہوں گے بھی تو دھوکہ میں جن جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر وہ بندہ دھوکہ دے رہے ہیں سابون کے معاملے میں جو چھوٹی مشینیں بنا کے بیچ رہے ہیں جو مشین مینوفیکچرر ہے وہ بندہ اپنے پیسے کے چکروں میں دوسرے بندوں کا بیڑھا گر کرتے ہیں ہاں وہ مشینیں اس ٹائم بہت اچھی ہیں جب آپ کی ڈیمانڈ سو ڈیٹ سو دو سو تین سو پیس ڈیلی کی ہو پھر وہ مشین ٹھیک ہے اتنا کہ آپ انویسمنٹ یوز کر کے تو اپنا کام کر سکتے ہو لیکن آیا کیا ساری زندگی دو تین سو پیس بھی بیٹھے رہو گے بڑا کرنا چاہیے نا کام کو دوسری چیز کہ وہ پھر آپ کی سیکنڈ اینڈ مشین بکنی بھی نہیں اگر آپ لوہے میں تول کے بھی دیتے ہو تو میرا خیال ہے وہ آردہ زارپے سے زیادہ کی مشینری نہیں ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ بھائی جن آپ دو چار دن پانی دن انتظار کر لو لیکن سیٹ اپ اپنا اگر لگانا ہے تو بڑا لگاؤ ان کے لئے تو ہم لوگ ویسے بھی اوفر کر رہے ہیں کہ جو چھوٹی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں چھوٹی مشین لینا چاہتے ہیں تو ہم لوگ انہیں صاف انکار کرتے ہیں کہ بھائی جن آپ مشین لینے سے بہتر ہے کہ جو دو چار پانچ لاکھ روپے کی مشینری لینی ہے تو وہ بہتر ہے کہ دو لاکھ روپے کا کسی سے مال بنوالو اس کو سیل کریں اپنے نام پہ برینڈ بنوا کے اس کو سیل کرنا شروع کرتے ہیں ایک سیزن کسی سے بنوالیں اگلے سیزن میں آپ اپنا کام شروع کرلیں ایک چھوڑ کے دس مشین لگا لیجے گا پانچ لگا لیجے گا وہ پھر بڑی بھی لگ جے گی چھوٹی بھی لگ جے گی سر ہم سیٹ اپ لگا لیتے ہیں مطلب کہ کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ مطلب اپنا ایک سوپ بزنس میں انٹر ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو مشینری کے علاوہ جو ہے وہ کون سی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ اس کو کیمیکلز کے والے سے پتا ہونا چاہیے یا اس کا فارمولا پتا ہونا چاہیے تو اس کے لیے وہاں اس کو کون سی جو ہے وہ پاکستان میں جگہ موجود ہے جی طرف سے وہ یہ کام سیکھ سکتا ہے اور کر سکتا ہے پاکستان میں ڈیز گلو سوف فیکٹری لاہور مناوا میں ہم لوگ اویلیبل ہیں فری آف کارس سکھائیں گے جو ابھی کوئی کام سیکھنا چاہتا ہے سابون سے ریلیٹڈ اسے نہیں بنانا آتا موسٹ ویلکم آپ آئیں رہنے کو جگہ بھی دیں گے دو چار دن پائیں دن دس دن جتنے دن وہ بیٹھتے ہیں سیکھتے ہیں سیکھیں کریں جس دن کام آجے گا اپنی سیٹ اپ لگائیں تو اپنا اللہ کا نام لے کے کام شروع کر لیں تو اس کے علاوہ سر جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ایک آٹھ گھنٹے میں جیسے یہ مشین میں تیار ہو کے محال آ رہا ہے آٹھ گھنٹے میں ہم کتنی یونٹ تیار کر لیں آپ اس کو ایک ٹکی کو یونٹ کن ہم دیتے ہیں تو کتنے ایک بندہ تیار کر سکتا ہے یا جو آپ کی لیبر فورس لگی ہوتی ہے دیکھیں نا یہ تو آٹھ سے دس گھنٹے کا پروسیجر ہے کمپلیٹ ہونے میں آٹھ سے دس گھنٹے میں تقریباً دو تین ہزار پیس آپ لوگ بنا سکتے ہیں بڑی بڑی والی مشین پر آپ کا پروپر ایک چینل چل رہا ہوتا ہے دو بندے یا تین بندے آپ کی مشین پر کھڑے ہوتے ہیں ایک دو بندے آپ کی ڈائی پر لگے ہوتے ہیں دو بندے آپ کی پیکنگ میں لگے ہوتے ہیں اگر تو آپ اس چینل پر کار رہے ہوتے ہو تو میرا خیال آپ پانچزار پیس بھی ڈیلی کے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ ون بے ون کریں گے تو اس میں کچھ تھوڑی بہتی کمی بیشی ہو سکتی ہے کہہ لیں کہ ایک اس کو سیٹ اپ کو لگوا لیتے ہیں فیکٹری ہے ہم شروع کر لیتے ہیں تو جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے علاوہ آپ بتا دیں یہ کہ ارننگ پوٹینشل کتنی ہے اس میں کہ ایک دیاری کی بات کر لیں پندرہ دن کی ایک منت کی کتنا ارننگ ہو سکتی ہے بوس ہم لوگ تو ابھی تک جو لوگ آئے ہیں میرے پاس انہیں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ کھیل لینا کام کرو اٹلیست تین سے چار بندے آپ نے ساتھ ایڈ کریں انہیں آپ ڈیلی بیسس پر ٹارگر دیں کہ یار آپ نے دس کٹن یا بیس کٹن ڈیلی کے سیل کرنے ہیں ہاں شروع کا پہلا مینہ پریشانی ہوگی لیکن وہ صرف ایک ہی مہینے کی ہے اس کے بعد آپ کے کام سیدھے ہو جائیں گے آپ کا نام بن جائے گا مارکٹ میں بلکل ہی سی طرح یہ دیکھیں نا وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے برینڈ کو کس تنی کے ویلیو دلوا رہے ہوتے ہو تو اٹلیست اگر آپ دس سو روپے پر پیس کمال لیتے ہو دس سو روپے پر پیس اٹھالی پیس کا کٹن ہے چار سو سی روپے سیدھے سیدھے یہی ہوگی اگر آپ کے چار لڑکے پچیس پچیس بھی کٹن لے جائیں سو کٹن بگ گیا تو پانچ سو روپے پر کٹن اگر آپ لے رہے ہو تو میرا خیال ہے پچاس آر پر آپ کا ڈیلی بیسس پر صرف پرافٹ ہی پرافٹ ہے باقی آپ ان کو منتھ میں اور ویکس میں خود ہی آپ ڈیوائیڈ کرتے جاؤ گے تو بے شک آپ بہتری کی طرف جائے گو بہتری بتایا آپ نے بلکل جو ہے وہ کرکس نکال کے آپ نے بتایا اب دیکھیں نا ایک اکیلا بند ہے وہ میکسیمم کتنے بندیں بیج لے گا کتنے کتنے کے سابون بگ جائیں گے اس سے پہلی دفعہ میں دو کٹن بگ جائیں گے چار کٹن بگ جائیں گے ہاں لیکن جب چار بندیں مل کے چلا رہے ہوں گے تو دیفنیٹلی وہ بھڑتے جائیں گے پرافٹ تو بعد میں ڈیوائیڈ ہونے نا لیکن کٹھا تو ہوئے گا بہتر تو میں تو بہرحال یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی جن اکیلے نہ کرو کم از کم تین سے چار بندیں اپنے جیسے اٹیچ کرو پتہ نہیں کس کا نصیب کس کے ساتھ جڑتا ہے تو کاروبار بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جی لہور میں جانا پہچانا نام ہے ان کا ڈیز کمپنی کے نام سے جو ہے نا وہ سوپ بھی تیار کرتے ہیں اگر آپ کا کاروبار اس ریلیٹڈ سے ہے کہ آپ یہ سوپ خود خرید کے ان سے اپنے لوکل شہر میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں آرس بھائی سے کہ ویسی بھی کوئی عویبلٹی ہے آپ کے پاس جی بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کہ جو ڈیز گلو سوپ کے نام سے بنے ہوئے جو میرا اپنا برینڈ ہے اس نام سے بھی لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا برینڈ نہیں لانچ کرنا چاہتے اصل میں ہوتا ہے کہ اس کی ریجیسٹریشن ڈائی کا خرچہ وہ لوگ بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی کے پاس انویسمنٹ ہی دو چارزار پاندازار پیا ہو تو وہ کس طرح یہ آگے چلے گا پھر اس کو ہم لوگ اوفر کرتے ہیں کہ بھائی جن آپ ہمارا بنا وہ لیں چار کارٹن لیں پانچ کارٹن لیں وہ بیچیں اس کا پرافٹ آپ ایڈ کرتے رہیں اپنے کاروبار کو بھڑھاتے رہیں کال تک جب آپ پچیس تیس پچاس کارٹن پر چلے جائیں گے پھر آپ اپنا برینڈ پر کام شروع کر دیجئے گا جو آج کی ویڈیو کا مقصد ہمارا تھا کہ آپ کو بتانا کہ یہ کاروبار ایک سوپ فیکٹری یا ایک سوپ منفیکٹرنگ بیزنس ہم کس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سارا خیار کیے مجھے اور حرس بھائی کو جادہ دیجئے اللہ حافظ